ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائچ چینل آج ہم بنائیں گے روسٹیڈ مکانہ فور بیبیز جو کہ ایک ٹریول فوڈ بھی ہے یہ آپ ایزلی بنا کر ٹریول میں لے جا سکتے اپنے بیبی کے لیے چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے پین میں میں ایک چمچ گھی ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے ہم گھی ملٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں مکھانے لیں گے مکھانے میں نے اچھی سے ساف کر لیا ہے اور میں مکھانے دو کپ لے رہی ہوں ہم اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے دھیان رکھے گا کہ مکھانے ہم کو لگاتا چلانا ہے تاکہ یہ جلے نا اور ہم فلم رکھنی ہے میڈیوم مکھانوں کو روز کرنے میں پانچ سے چھے منٹ لگیں گے ہم اس کو اس بیج لگاتا چلاتے رہیں گے اور دو منٹ کے بعد ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے چلی اب ہم اس میں نمک ملا دیتے ہیں ورن ٹی سپون میں اس میں نمک ملا رہی ہوں اب اپنے سودا نوسا نمک ملا سکتے ہیں نمک ہم اچھی طریقے سے ملائیں گے تاکہ مکھانوں میں اچھی طریقے سے مل جائے نمک اس کو ہم اچھی طریقے سے چلاتے رہیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ مکھانے پروپر روز ہو گئے ہیں کی نہیں کیونکہ چھے منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے مکھانے ٹوٹ رہے ہیں مطلب کے نمچے سے روز ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرونگ بول میں ٹرانسور کر لیتے ہیں یہ میں نے کر لیا ہے ٹرانسور یہ دیکھئے بن کے تیار ہے چلی اب مسالہ مکھانا مناتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک چمجگی لیا ہوا ہے اس کو اچھی طریقے سے ملڈ ہونے پر ہم اس میں مسالہ اٹ کریں گے اس میں میں نے لیا ہے حلدی مرچ اور کالی مرچ یہ سارا میں نے ایک ٹی سپون لیا ہوا ہے اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے گی میں دین رکھے گا یہ جلے نہ اچھے سے چلائیے اس کو اب ہم اس میں مکھانے میں نے دو کپ مکھانے کا بنایا تھا ہم نے اس میں سے ایک کپ لکال کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مچی طریقے سے چلائیں گے تاکہ سارے مسالے مکھانوں پر کوٹ ہو جائیں نمک ہم نے ڈالی دیا تھا تو ہمیں صرف مکھانوں میں مسالے کی ہی ضرورت تھی مسالہ مکھانے کے لئے یہ دیکھیں اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے دونوں مکھانے بن کر تیار ہیں سمپل اور مسالہ مکھانا اب بھی گھر میں ٹرائے کیجئے اپنے بیوی کو کھلائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو موسیقی موسیقی